بسم اللہ الرحمن الرحیم متعمل نہیں ہو سکتا تھا امریکہ کو اڈے دینے کا حالات بھی پہلے جیسے نہیں رہے ماضی میں سی آئی اے کو کندوں پر بہت سے لوگوں نے بٹھائے رکھا سلمان اکنیز صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم امنان خان نے واضح اور بڑا اعلان کیا ہے اس کا ایک پس منظر بھی ہے انہوں نے ہمیشہ ڈرون حملوں کی مخالفت کی سیاست میں وجوٹن لے سکتے ہیں لیکن اس پر وہ ثابت قدم رہیں گے یہ جو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے اور وزیراعظم کو کرائی جاتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نو مور یہ بہتر فیصلہ ہے لیکن پاکستان پر دباؤ رہے گا دیکھا جائے گا کہ اخبانستان میں حالات کس طرح سے ہوتے ہیں اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو امریکہ کاروائی کرنا چاہے گا اور پاکستان سے مطالبات بھی کیا جائیں گے لیفٹنیٹ جنرل نیٹر نعیم لودھی صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک موقف ہے اور کلائرٹی کے ساتھ یہ موقف سامنے آیا ہے سلیم صاحبی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے فیصلے وزیراعظم یا وزیر خارجہ نہیں کرتے کیونکہ شہزاد اقبال صاحب نے ان سے سوال کیا تھا کہ پہلے وزیراعظم بھی کہہ چکے ہیں وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں تو آپ تو کوئی ابحام نہیں رہا تو سلیم صاحبی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے فیصلے وزر خارجہ جو وزرعظم نہیں کرتے ملٹری قیادت یہ فیصلہ کر چکی ہے اور امریکہ کی اپنی بھی حکمت امریکہ بھی واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں سے بیسز لینے ہیں کہاں بیسز رکھنے ہیں عارف حمید بٹی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس حکومت کا ناکد ہوں ان کی سیاست پر کرکردگی پر بہت تنقید کرتا ہوں لیکن مجھے آج پاکستانی ہونے پر فخر ہے کہ میرا وزرعظم عمران خان ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ بات کی مجھے ایسا لیڈر چاہیے تھا جو جنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے یہ پیغام تمام پاورز کو دیا ہے انہوں نے اس لیے اس کے لیے بہت جرد چاہیے تھی اور آگے جال کے عارف حمید بٹی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہوگا امریکہ کو اس طرح سے للکارنا اس طرح سے جواب دینا بہت ایک بڑا کام تھا جو عمران خان صاحب نے کیا ہے جو انہوں نے پہلے جو موقف دیا تھا عارف حمید بٹی صاحب کے جو شروع میں میں نے اپکوٹ آیا اس پر بیرسٹرم احتشام الدین احتشام حمید الدین صاحب انہوں نے اتفاق کیا یہ بٹی صاحب درست کہہ رہے ہیں کیونکہ عارف حمید بٹی صاحب نے ان کے سمہ ٹی وی پر ان کے پرگرام میں ایک گفتگو کی افتغار شہرازی صاحب جو انہوں نے اعدان دے اس پر عصد رحیم صاحب کے پرگرام میں کہا کہ میں اگر عمران خان کے بارے میں ایک بات کہوں تو وہ ایک مختلف وزیراعظم ہیں کم از کم جب سے میں نے ہوش تمبالا ہے اگر میں زلفقار علی بٹو کے بعد دیگر وزیراعظموں سے ان کا موازنہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان میں سوچنے اور پوزیشن لینے کی صلاحیت ہے وہ اپنے آپ کو ازرٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہے ان میں اپنے آپ کو ازرٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہے یہ بھی آپ کو مانا پڑے گا کہ اگر ہم پاکستان کے سویلین ادوار پر نظر دوڑائیں تو یہاں بھی ہمیں عمران خان وزیراعظم نظر آتے ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی تفصیل سے انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ دو بار آئی ایس ای ہیڈکوارٹر گئے پورا دن وہاں گزارا سیکیورٹی کے معاملے پر تفصیلی بریفنگ لیتے ہیں اور پھر اپنی رائے بناتے ہیں اگرانستان کی صورتحال ہم سے تقاضی کرتی ہے کہ جو بھی موقف لیں وہ واضح ہو بیانیہ ایک ہو اور اس کی آنرشپ سویلینز کے پاس ہونی چاہیے آسمان شراجی صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایڈوں کے معاملے پر وزیراعظم کا واضح موقف پاکستان اگرانستان میں کربائی کے لیے امریکہ کو اڈے حسنمال نہیں دے گا اور اس کی قطن اجازت نہیں دے گا جو کامران شاہد صاحب ہیں دنیا نے اس پر پروگرام کرتے ہیں اینکر پرستہ نے وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم امنان حان کی جانب سے پاکستانی سرزمین کو عالمی فورسز کو اگرانستان میں حملوں کے لیے بطور لانچنگ پیڈ استعمال نہ کرنے دینے پر انہیں شاباش قومی مفاد کا بہترین ممکنہ طریقے سے تحفظ کیا گیا مبشر زیادی صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا بہت بڑے ناکد ہیں بہت تنقید کرتے ہیں لیکن میں نے تو بارال ان کے لیے ٹویٹ بھی کیا مبشر زیادی صاحب کے لیے کیونکہ وہ مفتی عزیز و رمان والے معاملے پر زبردست انہوں نے پروگرام کیا مسلسل پروگرام کر رہے ہیں مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں مبشر زیادی صاحب کے بطور شہری مجھے فخر ہے کہ وزیراعظم نے امریکیوں کو اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے امید کرتا ہوں کہ ریاست پریشر برداشت کرے گی یہ وہ چیز ہے جو فوجی حکمران برداشت نہیں کر سکے مہر تارٹ صاحبہ کہتی ہیں کہ سہسدان امران خان اور وزیراعظم امران خان نے پاکستان سے متعلق ایک جیسا موقف رکھا وہ پاکستان کی خود مختاری کے لیے کھڑے ہوئے اور غیر ملکی جنگوں میں جنگوں میں ملوث نہیں ہو رہے اور کسی ملک پر حملے میں بطور سہولتکار پاکستان کو ملوث نہیں ہونے دے رہے ہمیں اپنے وزیراعظم پر فخر ہے فریہ ادری صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے امران خان صاحب کا کلپ ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ غیرانستان میں سرگرمی کے لیے پاکستان کی سرزمین پر امریکی بیسس امریکہ کو بیسس فرام نہیں کیا جائیں گے وزیراعظم امران خان نے امریکہ کو اڈے دینے کے معاملے پر واضح موقف لیا ہے ماری امیمن صاحبہ نے بھی اپنے پرگیم میں کہا کہ امران خان صاحب نے ٹھوس جو ہے وہ پولیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بعد عدیل ورائش صاحب کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کی چہتر سالہ سفارتی تاریخ میں کسی نے امریکہ کو کہا کہ اپسولیٹلی ناٹ پھر عدیل ورائش صاحب نے کاؤٹوٹ کیا کہ جس معاملے پر سب یوٹن لے جاتے ہیں امران خان نے اس پر یوٹن نہیں لیا دوزار بارہ کے بعد دوزار اکیس میں بھی وہی موقف اپسولیٹلی ناٹ کیونکہ امران خان صاحب کا ایک موقف راہ ہے ڈرون حملوں کے حوالے سے اور ہم نے دیکھا ماضی میں ہمارے حکمرانوں کی دوری پلیسیز رہی ہیں اور دوری پلیسیز یہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک طرف تو ڈرون حملوں کی مضامت کرتے ہیں لیکن پتہ یہ چلا کہ ڈرون حملوں کی انہوں نے خود اجازت بھی دے رکھی تھی اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب بھی امریکہ کے سامنے کھڑے انہیں کی بات آتی ہے تو لیٹ جاتے ہیں اور میں سن رہا تھا کسی اور نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب ہمارے حکمران جو ہیں وہ شاید عیسیٰ نقوی صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جب ہمارے حکمران یہاں سے ڈیلنگ کر کے باہر جاتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ پاکستان کسی اور کے مومنت سے آتے ہیں کسی اور کی مدد سے آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے اور ماضی میں کیوں ہمارے حکمرانوں کو سیرس نہیں لیا جاتا تھا کیوں ان کی عزت نہیں کی جاتی تھی جب ہمارا وزیراعظم جو ہے وہ اکامہ لے کر اور یو ای میں اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کرے گا جب ہمارے یہاں پر جو وزیر خارجہ تھے وہ کسی دوبائی کے شیخ کے پاس ملازمت کر رہے ہوں گے جب ہمارے وزیر داخلہ کے پاس اور ہمارے وزیر خارجہ کے پاس ہنرمند مزدور کا اکامہ تھا اور ہمارے وزیر داخلہ کے پاس سیکیورٹی گارڈ کا بتایا جاتا ہے وہ اکامہ اور وہ وہاں پہ نوگری کر رہے تھے اس طرح کا اکامہ ہوگا مزدوروں والے ان کے پاس وہ اکامے ہوں گے اور پھر جب یہ آپ نوازشب صاحب دیکھیں جا کے یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کے بغیر تو نہیں بیٹھے ہوئے جب وہ یوکے والے ان پہ احسان کر رہے ہیں اگر کل کو نونی اقتدار میں آتی ہے تو ظاہر ہے پی بیک کرنا پڑے گا جوکے کا احسان ہے کہ جوکے غیر قانونی طور پر ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے اور پاکستان کے حوالے نہیں کر رہا اور وہ تمام ملک جو ان کی مدد کر رہے ہیں وہاں رہنے میں اور پاکستان کی کوششوں کو ناکام بنا رہے ہیں کہ نوازشیف واپس نہ لائے جا سکے تو ظاہر ہے وہ ملک جب نوازشیف کی جماعت اقتدار میں کبھی آئے گی تو وہ اس کا پورا پورا وصول کریں گے اس کا جو بھی انہوں نے انویسمنٹ ہے ان کی کسی بھی طرح سے جو مہربانی ہے اس کا بدلہ بولیں گے اس کے بعد جو عیسی نکوی صاحب ہیں ان کی ویڈیو کا یہ تھا کہ یس بہت سے ایبسلوٹلی نور تک وہ پانچ انکار جو چوہتر سالہ سفارتی تاریخ میں نہیں کیے گئے غیر روایتی سفارتکاری کے غیر متوقع نتائج تو عیسی نکوی صاحب نے کہا کہ یہ اب ہام تھا کہ پاکستان اور یہ اب ہام رہا ہے اب بھی تھا کہ پاکستان امریکہ جیسے ملک کو کیسے انکار کرے گا لیکن عمران خان صاحب نے اس اب ہام کو دور کیا پانچ چیزوں پر عمران خان نے انکار کیا ایک تو عڈوں کے معاملے پر اس نکوی صاحب کا اپنا آپ کو پتا ایک سٹائل ہے زبردست انداز سے بات کرتے ہیں اور میں اکثر یہ کہتا ہوں اور کہ اگر ان کے علاوہ کوئی ایک بھی پاکستان میں اس طرح سے یوٹیوب کر رہا ہے انٹرنیشنل ایفیرز پر مجھے بتا دے جس کی اتنی کمانڈ ہو اور کوئی ایگزیجیشن نہیں تھامنیلیوں پر نہیں لکھتے جیسے کئی ہمارے دوستوں نے کسی نے انڈیا کو بلکل تباہ اور برباد کروا دیا تھا کسی نے لداخپن کو قبضہ کرا دیا تھا کسی نے ابھی اسرائیل کو تباہ کروا دیا تھا یہ فلسطین والے معاملے پر لیکن اس ارکوی صاحب ہمیشہ ایفیرز پر بات کرتے ہیں تو اس ارکوی صاحب نے پانچ ایشیوز بتائے کہ پاکستان نے ابھی یہ امریکہ کو انکار کیا اس سے پہلے ایران کے ساتھ دو بورڈر اور کھولے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بھی کہا کہ ایبسولیٹلی نوٹ روس کے ساتھ بڑھتے ہوئی تعلقات پر بھی جو دباؤ تھا وہ برداشت نہیں کیا چین کے حوالے سے بھی پاکستان جو ہے وہ کوئی دباؤ نہیں لے رہا اور چین کے ساتھ تعلقات برقرار ہیں اصداللہ خان صاحب نے زبردست ویلوک کیا اور انہوں نے وہ بتایا کہ ایک طرح تو ہمارے مزریعظم امران خان صاحب ایبسولیٹلی نوٹ کہہ رہے ہیں جو امریکہ ہے اس کو دوسری طرف نوازشلیف کو بلک لنٹن نے ایک میٹنگ میں نوازشلیف کو تین معاملوں میں کہا تھا ایبسولیٹلی نوٹ اور بیزتی کر کے نوازشلیف کو واپس بھیجا تھا اور اس کی اصداللہ خان صاحب نے ان کی رائے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اوورال پاکستان میں ایک امران خان صاحب کے بارے میں جو پرسیپشن یہی بنی کہ انہوں نے دبنگ یہ بات کی ہے اور بغیر لگی لپٹی اور امریکہ بھی جب دورے پہ گئے کھل کے انہوں نے بات کی ٹرام کے سامنے بیٹھ کے کھل کے بات کی امریکی میڈیا کے ساتھ کھل کے بات کی تنگ ٹینکس کے سامنے کھل کر بات کی ایسا نہیں ہے کہ وہ لگی لپٹی رکھے ہیں وہ کھل کے بات کرتے ہیں دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے جیسے عارف عمید بٹی صاحب نے بھی کہا کہ امران خان صاحب کے انٹرنل پولیٹکس کے اوپر ان کی کارکردگی کے اوپر گورننس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں بہت سے سوالات کی جا سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنلی پاکستان کا کت کٹ بڑھ رہا ہے پاکستان کی عزت بڑھ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا وزیراعظم ہے بات ہوتی ہے دو ٹوک بات کرتے ہیں دبنگ انداز سے بات کرتے ہیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کوئی اور ملک ہو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ